اسلام علیکم گوڈ مارننگ سٹوڈنٹس آج ہم جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا سبجیکٹ ہے یہ کریکلم ایڈاپٹیشن فار سپیشل نیڈ سے چونکہ یو آر دا سٹوڈنٹ آف بی ایڈ فور سمسٹر سو یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے کنسرن ٹو دا فور سمسٹر آف بی ایڈ سپیشل ایڈکیشن سو بہت اہم سبجیکٹ ہے اور بڑے امپورٹن ٹاپک ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور یہی جو آپ کی لرننگ ہے یہی آپ کے لئے یوسفل ہوگی آگے آنے والے کمپیٹیٹیو اگزام میں سو کریکلم کا یہ سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور انڈرسٹانڈ کیجئے گا سو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے آج کا وہ چپٹر نمبر ون سے ہے وہ ہے ون پوائنٹ ون دیفنیشن اینڈ کانسپٹ آف کریکلم سب سے پہلے ہم کریکلم کی ڈیفنیشن ڈسکس کرتے ہیں دہ گلاسری آف ایڈیوکیشنل ریفارمز ڈیفنیشنل ریفارمز کی جو ڈیفنیشن ہے دہ گلاسری آف ایڈیوکیشنل ریفارمز کی جو ڈیفنیشن ہے دو ہزار پندرہ کی وہ کیا کہتی ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اس میں یہ جو کریکلم کی ٹرم ہے یہ کس سے ریفر کرتی ہے لیسنز یا اس تمام ایکڈیمک کانٹنٹ سے جو کہ کسی سکول میں پڑھائے جاتے ہیں یا کسی خاص پرگرام یا کورس کے دوران کروائے جاتے ہیں یہ ہے کریکلم مطلب یہ تمام ایکٹیوٹیز کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے مختلف ڈکشنریز میں کریکلم is often defined as کریکلم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے the course is offered by a school but it is really used in such a general sense کہ ہیں تو یہ سکول کے اندر تمام ہونے والے ایکٹیوٹی لیکن یہ general sense میں بہت کم جوز ہوتے ہیں تو یہ مخصوص ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہر سکول کی اور یہ بھی ہے کہ جو educator ہیں وہ اس term کو broadly defined کیسے کرتے ہیں سو کریکلم basically refer کیا جاتا ہے knowledge کو یا ان تمام skills کو جو کہ students کی توقعات ہوتی ہیں کہ ہم یہ سیکھیں گے اس میں learning standard اور learning objectives بھی شامل ہیں اس میں وہ تمام units یا lessons بھی شامل ہیں جو کہ teachers ان کو پڑھاتے ہیں اس میں وہ assignments اور projects بھی شامل ہیں جو کہ students کو دیے جاتے ہیں اس میں books material videos presentation اور وہ تمام reading شامل ہیں جو کہ کورس کا حصہ ہونی چاہیے اس میں test بھی شامل ہے assessment بھی شامل ہے اور وہ تمام طریقے شامل ہیں تمام method شامل ہیں جس سے ہم students کی learning کو evaluate کرتے ہیں کوئی ایسا individual teachers curriculum for example جو کہ ایک specific learning standard ہو سکتا ہے جس میں lessons بھی شامل ہیں assignments بھی شامل ہیں یا material بھی شامل ہیں جس میں کوئی student کو جس میں کسی class کو ایک particular content پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارا اس میں شامل ہے کسی ایک کورس کے طوران نا جب بھی curriculum یا curricula educational context میں use کی جاتی ہے بغیر کسی qualification کے یا مختلف مقصود examples کے یا کوئی additional explanation کے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو precisely determine کرنا اور اس سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ term market refer کس کو کی جاری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سکول کے کسی مقصود یا سکول کے کسی سارے part کو apply کی جاری ہو یا سکول کے کسی مقصود academic پر gram grafer کی جاری ہو کئی cases میں teachers اپنا curriculum خود develop کرتے ہیں اور پھر اس کو بار بار refine بھی کرتے رہتے ہیں improve بھی کرتے رہتے ہیں کئی سالوں تک نا اگرچہ یہ teacher کے لیے بہت common ہے کہ کسی curriculum کا adapt کریں مطلب modify کریں جس میں lessons کو بھی modification کیا جا سکتا ہے اور salibye کو بھی modify کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات کچھ teachers ایسے ہوتے ہیں جو curriculum کو adapt کرنے کی بجائے modify کرنے کی بجائے پہلے سے موجود جو curriculum template ہوتے ہیں انہیں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے جو design available ہوتے ہیں انہیں کو use کر رہتے ہیں یا کسی company سے بنا بنایا curriculum بھی خریدا جا سکتا ہے کچھ cases میں school comprehensive multi grades جو curriculum package جاتے ہیں وہ purchase کرتے ہیں کچھ cases میں اور بعض اوقات کچھ صرف مقصود کسی subject area میں curriculum اس کی جو activities ہوتے ہیں وہ purchase کرتے ہیں for example math کے حوالے سے جو کہ teachers نے use بھی کرنے اور follow بھی کرنے کریکلم کسی school کی academic requirement کو cover کرتا ہے اور یہ graduation level بھی ہو سکتا ہے for example جو courses student نے لینے ہوتے ہیں یا pass کرنے ہوتے ہیں تو students نے جو بھی courses لینے ہیں اس کے جو credit hours ہوتے ہیں وہ لازمی پورے کرنے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر university level پہ ہوتا ہے یا college level پہ so generally اگر بات کی جائے curriculum کی schools میں کئی shapes موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ curriculum اور teachers کا perspective کیا ہے یہ بہت important ہے کہ curriculum کے اندر ایک educational potential کی variety موجود ہوتی ہے اور ان تمام instructional practices کی کہہ سکتے ہیں کہ expertise موجود ہوتی ہیں جو کہ curriculum میں ہونے چاہیے ہیں جو educators ہوتے ہیں وہ زیادہ تر precise technical جب وہ اس کے مختلف technical یا precise meaning ہوتے ہیں اور curriculum کو analyze کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں اور کئی educators specialist کی expertise acquired کرتے ہیں مطلب کسی سے discuss کرتے ہیں تاکہ curriculum کو کس طرح develop کیا جا سکے for example وہ جانتے ہیں کہ کیسے structure کیا جا سکتا ہے کیسے organize کیا جا سکتا ہے اور کیسے lessons کو deliver کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے کہ جس سے students کی جو learning ہے اس کو accelerate کیا جا سکے جو non educators ہوتے ہیں ان کے لئے curriculum ہو سکتا ہے بالکل simple ہو یا straightforward ہو for example list of required reading یا لیکن بہا زکاہت وہ بے شک ان کے لئے simple ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ academic discipline discipline کی ایک in-depth یا sophisticated understanding show کرتے ہیں learning standard کے ساتھ یا باقی school courses کے ساتھ ایک practice ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے curriculum mapping اس کا basic idea یہ ہے کہ ایک more ایک مزید coherent way میں ایک economic program ترتیب دیا جائے اور اس چیز کو شور کیا جائے کہ teachers جو ہیں most important content پڑھاتے ہیں teach کرتے ہیں اور ان تمام learning gaps کو دور کرتے ہیں جو کہ sequential courses کے بیچ میں exist کرتے ہیں sequential courses وہ تمام courses جو ایک sequence کے ساتھ پڑھائے جانے ہیں تو ان courses کے درمانے جو gap ہوتا ہے اس کو identify کر کے remove کرتے ہیں for example teachers اپنے mathematical program کو اس لئے review کرتے ہیں تاکہ اس چیز کو ensure کیا جائے کہ students کو actually پڑھایا کیا جاتا ہے algebraic classes میں نا school کے اندر جو course offer کیا جاتے ہیں وہ نہ صرف students کی learning کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ وہ students کو algebra کے لئے prepare بھی کرتے ہیں algebra اور geometry کے لئے students کو تیار کرتے ہیں جب curriculum align نہیں ہوتا تو students کو اسی difference کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے اور ہر algebraic concept میں یہ gap آگے چلتا جاتا ہے for example اگر کوئی students مختلف algebraic understanding لے رہے ہیں تو یہ جو courses ہوتے ہیں تو ان courses کو پھر آسان طریقے سے cover نہیں کیا جا سکتا unevenly ان کو cover کیا جائے گا نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے curriculum philosophy کسی بھی curriculum کا جو design جو goals ہوتے ہیں وہ کیا reflect کرتے ہیں وہ basically educational philosophy کو reflect کرتے ہیں چاہے intentionally ہو یا unintentionally ہو اور ان تمام educator کی جانب سے ہوتا ہے جو کہ اس curriculum کو develop کرتے ہیں نتیجے کے طور پہ consequently curriculum reform پیدا ہوتی ہیں وہ مختلف philosophies کی adoption سے پیدا ہوتے ہیں یا یا کسی سکول یا teacher کی جانب سے جو model of teaching ہوتے ہیں پھر وہ introduce کروائے جاتے ہیں ایسا سکول جو expeditionary learning model فالو کرتے ہیں ایکسپیڈیشنری لرننگ موڈل کہتے ہیں ایسا لرننگ موڈل کہ جس میں student کے لئے experience زیادہ ہو for example embrace a variety of approaches مختلف approaches کو ملنا یا فالو کرنا جو کہ teaching کے دوران use کی جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے generally known as اس کو کہا جاتا ہے project based teaching بچے جس میں experiential learning ہوتے ہیں اس کو project based teaching کہا جاتا ہے بچے کو project assign کیا جاتا ہے جس میں مختلف جو related strategies ہیں وہ use کی جاتی ہیں for example community based learning ہو گیا یا authentic learning ہو گئی expeditionary learning میں جو schools ہوتے ہیں students مختلف طرح کے project complete کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا ہے جس کو expedition کہا جاتا ہے جو کہ teacher کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ develop کرے ایک structured curriculum جو کہ traditional approaches سے کافی different ہونا چاہیے اور یہ traditional approaches زیادہ تر schools میں use کی جاتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے curriculum resources ایسے وہ تمام resources جو کہ schools provide کرتا ہے ان تمام teachers کو ان تمام resources کا بھی curriculum کے اوپر ایک بڑا اہم اثر ہوتا ہے significant effect ہوتا ہے for example اگر کوئی district یا school کچھ مخصوص کتابوں کا کچھ ٹیکسٹ بکس کا کوئی سیٹ پر چیز کرتے ہیں اور teachers کے لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ teacher اس کو use کرے تو وہ جو ٹیکسٹ بک ہیں teacher جو کچھ بھی پڑھائے گا اس کے پڑھانے کے طریقے پر اثر کریں گے effect کریں گی اب technology بھی انہی resources میں شامل ہے اور یہ ایک اور example ہے کیونکہ technology بھی influence کرتی ہے curriculum کو effect کرتی ہے اگر تمام students کو یہ laptop دے دیا جائے اور تمام جو classroom ہیں ان کے اندر interactive white balls fit کر دیا جائیں for example teacher جو ہے نا مخصوص قسم کی changes کر سکتے ہیں اپنے classroom میں جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں اس میں اپنے مرضی سے تبدیلی کر سکتے ہیں اور کیسے پڑھاتے ہیں یہ بھی change کر سکتے ہیں یعنی کہ پڑھانے کے طریقے کار کو بھی change کر سکتے ہیں اور کیوں change کرتے ہیں تاکہ یہ جو تمام technologies ہیں چاہے interactive white board ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس تمام technology کو use کر سکیں اپنی class میں کئی cases میں جو new curriculum resources ہوتے نا وہ یہ demand کرتے ہیں کہ schools اس میں invest کریں تاکہ اس سے ایک professional development کی جا سکے اور اسی طریقے سے پھر teacher جو ہیں نئے resources کو effectively use کرتا ہے لیکن جہاں پہ یہ پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے کہ اگر یہ سکول technology پہ یا ادھر ادھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں instructions کے دوران پڑھانے کے دوران جوز ہوتی ہیں اگر اس پہ invest کرے گا وہ تو بہت اچھی بات ہے اور اگر teachers کی training پہ invest نہیں کیا جائے گا تو definitely جو آپ کی desired improvements ہیں وہ آپ نہیں لاسکیں گے اور اس میں وہ school fail ہو جائے گا teachers کی training بھی اتنی ہی important ہے مزید جے یہ جب professional development کی جو type ہوتی ہے جس کو ہم لوگ training میں بھی consider کرتے ہیں جو teachers کو provide کی جاتی ہے اس teachers training کا curriculum development کے اوپر major influence ہے بہت زیادہ effect ہے اور اگر آپ curriculum planning کے ساتھ ساتھ curriculum design بھی کر رہے ہیں یعنی کہ دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں چاہے curriculum planning ہے یا curriculum designing ہے تو اس میں اگر teachers کو training دی جائے گی تو teachers training کا اس curriculum planning and designing بھی بہت زیادہ effect ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے curriculum standardization یہ چونکہ ہمارا introduction to curriculum ہے اس وقت سے یہ پوائنٹس ہم سارے ڈسکس کر رہے ہیں ہمارا لیکچر نمبر ون چل رہے ہیں اگر ہم curriculum standardization کی بات کریں ڈریاست ہو ڈسٹرک ہو یا schools ہیں وہ ہمیشہ teaching quality کو improve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی effective ڈسک کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ تر حوصلہ افضائی کر کے encourage کر کے وہ improve کرتے ہیں اپنی جو standard of education ہے یا standard of curriculum ہے اور teachers کو یہ encourage کیا جاتا ہے کہ وہ standardized curriculum use کریں یا وہ process use کریں کہ جس سے وہ process use کریں جس سے curriculum کو بہت اچھے تھی کہ اسے plan کیا جا سکے یا develop کیا جا سکے اور more standard curriculum کو promote کرنے کے لئے جو strategy use کی جاتی ہے وہ state to state یعنی کہ country to country vary کرتی ہے change ہوتی ہے جیسے امریکہ میں جو curriculum planning and development کی جو strategy چلے گی وہ strategy پاکستان میں نہیں چل سکتی کیونکہ ہمارا culture different ہے ہماری norms different ہیں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں basically general goal کیا ہوتا ہے ہر curriculum planning and development کا curriculum planning and development کا جو general goal ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ teaching quality کو increase کیا جا سکے اور teaching quality greater curriculum consistency سے ہی improve کی جا سکتی ہے سکول performance بھی اسی طرح improve ہوگی اگر teaching methods یا جو teaching principle ہیں وہ sound principle پر بیس کرتے ہیں مضبوط principle پر بیس کرتے ہیں کوئی اچھے principle اگر بنے ہوں گے اس پر بیس کرتے ہیں اور یہ کسی بھی state میں کسی بھی district میں easily apply کیا جا سکتا ہے next of our appointed concept of curriculum اس میں پہلا سوال ہے what is curriculum curriculum is contested and often misunderstood concept curriculum عباز کا زیادہ تر زیادہ تر اس کو misunderstood concept کے طور پر ہی لیا جاتا ہے سادہ simple level پر curriculum کا جو سب سے آسان میننگ ہے a course of study بس a course of study study کے اندر جو course ہوتا ہے وہ دو اسے میں divided ہے ایک academic course ہے دوسرا co-curricular course ہے co-curricular activities ہے یہ جو curriculum ہے یہ basically latin language یعنی کہ لاتینی زبان کے ورلڈ ورلڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے race r a c erase اور جس میں اس کا مطلب ہوتا ہے جنرل کورس اور basically اس کا ایک اور میننگ ہوتا ہے کہ کسی مقصود direction یا simpt میں آگے بڑھتے رہنا در حقیقت یہ جو simple definition ہے کسی مقصود سمت میں آگے بڑھتے رہنا جو کہ کئی سکولز میں فالو کی جاتی ہے جس میں کریکلم کو glossy booklets کی شیپ میں دیکھا جاتا ہے اور اس میں وہ ان books موٹی موٹی کتابوں میں وہ تمام contact موجود content موجود ہوتا ہے جس کا پڑھایا جانا ہوتا ہے حالکہ کریکلم کی یہ جو explanation ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ موٹی موٹی کتابوں کے یہ نہ کافی ہے کریکلم کی صرف کتابوں تک موجود نہیں ہے کیونکہ یہ اسکول کا ایک complex process ہوتا ہے اور خاص کر آج کل کی society میں یہ جو complex process ہے اس کو تم دیکھتی دو نظر سے ایک تو وہ ہے جو کہ کلاسروم میں تیچر فالو کراتے ہیں دوسرا وہ ہوتا ہے جو کلاسروم سے واہر ٹیچر فالو کراتے ہیں جب بلکہ ہمارے society میں بھی کہہ لیں اس لئے اس وجہ سے ایک sophisticated definition کی ضرورت ہوتی ہے what is a curriculum کا جواب دینے کے لئے for example dictionary of education جو ہے وہ curriculum کی یہ definition بتاتی ہے اب اس میں آگے میں نے heading give you more description کی اور اسی dictionary کی جو education definition وہ بھی یہ ہی ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں curriculum can refer to the total structure of ideas and activities developed by an educational institution یہ وہی بات ہے جو overall activities of the school is called curriculum جو آسان الفاظ میں یہ وہی چیز ہے اور یہ educational institution ہی set کرتا ہے تاکہ بچے کے جو educational learning needs ہیں ان کو fulfill کیا جا سکے تاکہ جو educational aims ہیں desired educational aims ہیں ان کو achieve کیا جا سکے کچھ لوگ اس term کو اس طرح بھی use کرتے ہیں یہ basically ایک content ہے جو کہ ہم نے کام کرنا ہے سکول میں اور اس کے علاوہ اس میں مختلف teaching methods بھی involve ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ students کو کیسے evaluate کیا جائے گا صرف content کی base پہ student کو تظاہر سی باتیں سکول کی جو overall activities ہوتی ہیں انہی کی base پہ ہی ہمیشہ student کو evaluate کیا جاتا ہے اور یہی curriculum کی اصل روح ہوتی ہے اصل سوچی curriculum میں یہ ہوتی ہے کہ ایک student اگر ایک class میں جو کام کرتا ہے تو ان کاموں کو کیسے evaluate کیا جائے گا یہ سارا دیکھا جاتا ہے نیکسٹ ہمارا point ہے description about curriculum یہ جو میں نے ابھی تھوڑی تیر پہلے یہ definitions کافی helpful ہیں کیونکہ اس سے ہمیں education کی ایک ایسی روح سمجھ میں آتی ہے جو کہ schools میں چل رہی ہوتی ہے تاہم اس طرح کی جو definitions ہیں یہ confuse بھی کر سکتی ہیں جس سے curriculum کا مطلب ہے کہ مختلف چیزیں جو مختلف چیزوں سے جیسے curriculum means different things to different people ان وجوات کی بنا پر یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام factors سے آگاہ ہونا چاہیے جو کہ curriculum بناتے ہیں ان تمام elements کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے جس سے curriculum بنتا ہے اور پھر یہ تمام factors آپس میں link up کیسے کرتے ہیں جس کے لئے کچھ terminology ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا number one پہ ہے curriculum تو curriculum ایک umbrella term ہے جو کہ totality of the learning experience کو show کرتا ہے totality of the learning experience سے مراد overall activities of the school وہی بات ہے اور یہ سکول سے ہی relevant ہے تو curriculum کے اندر یہ سوال ہوتے ہیں what how and why وہ چاہے assessment کریں یا evaluation کریں پھر بھی ان questions کا ہونا لازمی ہے number two پہ ہے curriculum purposes curriculum کا مقصد کیا ہے اس کو بنائے جانے کا مقصد کیا ہے ظاہر سی بات ہے اس میں aims goals اور objective جی سارے شامل ہیں یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ curriculum کا یہ جو aims goals objective کی term میں نے use کیا aims ہمیشہ national level پہ ہوتے ہیں broader ہوتے ہیں اس سے چھوٹے ہوتے ہیں goals goals ہمیشہ school level پہ ہوتے ہیں اور اس سے چھوٹے ہوتے ہیں objective objectives ہمیشہ classroom level پہ ہوتے ہیں یہ میں نے آپ سے لیکٹر کے بعد یہ question پوچھنا بھی ہے aims goals objective تیسری نمبر پہ curriculum framework curriculum کا ڈیزائن کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد کا purpose تو ہو گیا اس کے بعد پھر curriculum کا ڈیزائن اس پہ بات کی جاتی ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لئے curriculum کا ڈیزائن کیا بنے گا number four پہ ہے curriculum provision اب curriculum provision سے مراد ہے اس کی implementation کون کرے گا کیسے ہوگی number five پہ pedagogy دیکھیں دو طرح کی term ہوتی ہیں ایک ہے pedagogy ایک ہے androgogy androgogy تو کہتے ہیں teaching of adults کو لیکن ہمارا جو point number five ہے وہ ہے pedagogy اس کو کہا جاتا ہے teaching principle یہ جو curriculum ہے کس teaching methodology سے کس teaching principle سے student تک convey کیا جائے گا یہ ہے pedagogy number six پہ assessment assessment کیا ہے assessment is the method of gathering information for identification decision making and labeling assessment کیا ہے ایک ایسا method ہے جس میں information اکٹھی کی جاتے کس لیے تاکہ identify کیا جا سکے decide کیا جا سکے label کیا جا سکے بچہ پاس ہے جا فیل ہے کہ بچہ mild level of disability میں یا moderate level of disability میں یہ ہوتا ہے assessment کا فائدہ assessment formative بھی ہوتی ہے summative بھی ہوتی ہے formative assessment during the program ہوتی ہے summative assessment at the end of program ہوتی ہے جو تو یہ important points کے حوالے سے پھر آگئے ہم چلتے ہیں ان elements یہ جو میں نے آپ کو بتائیں کہ جو relationship ہے وہ بڑا complex ہے اور یہ problematic بھی ہو سکتا ہے number one پہ ہے اس میں کچھ points ہیں کچھ میں example دینا چاہوں گا particular curriculum planning development model جو ہوتا ہے جو کہ framework میں outline کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ پڑھانے کے طریقے پہ لازمی influence کرے گا اس میں ہو سکتا ہے teacher centered approach use کی جاری ہو دوسرے نمبر پہ ہے the organization of provision exerts and effect on pedagogy for example inquiry based method جو ہوتے ہیں اس point کو میں explain کرتا ہوں inquiry based method ہوتے ہیں for example cooperative learning بھی اس میں شامل ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے جب سکول کے اندر جو چھے گھنٹے کا ٹائم موت ہے وہ چھوٹے چھوٹے teaching blocks میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے مطلب چھے گھنٹے سکول ٹائم ہے اس کو پندرہ بیس میرٹ آدھا گھنٹے میں اس طرح سکول کا ڈیوائیڈ کریں کہ پھر interactive learning تو ہو ہی نہیں سکتی cooperative learning تو ہو ہی نہیں سکتی students کے آپس میں کیونکہ بچا بنے ساتھ والے peer group سے بھی تو سیکھتا ہے نا اور یہی پرابلم زیادہ secondary school میں موجود ہے جس کی وجہ سے cooperative learning نہیں ہو پاتی تیسرے نمبر پہ a heavy emphasis on assessment can encourage narrow test approach اب یہاں پہ assessment پہ جو بار بار زور دینا ہے وہ بھی ایک تنگ procedure جائے ایک تنگ ذہن کو develop کرنے میں مدد دیتا ہے assessment کے اوپر زور دینے کی بجائے student کے اوپر زیادہ encourage کرنا چاہیے تاکہ student کا confidence بنتا رہے اور develop ہوتا رہے assessment کی بجائے student کی confidence building پہ کام کیا جائے تو curriculum planning جو ہے basically یہ ایک fundamental یا political process کہا جا سکتا ہے سادہ لفظوں میں اس میں values شامل ہوتی ہیں اور یا پھر اس میں disagreement بھی شامل ہے disagreement اس وجہ سے ہو سکتا ہے میں سوچ رہاں curriculum میں یہ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے کوئی تیسرا بندہ یہ سوچ رہاں نہیں مستر کاشیو جو بتا رہے ہیں curriculum کے حوالے سے ایکٹیوٹی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ disagreement ہے مختلف لوگوں کے درمیان جب بحث ہوتی ہے جو debate ہوتی ہے جو discussion ہوتی ہے وہ curriculum planning & development کے راستے میں جو چھوٹی موٹی جو رکاوٹی ہوتی ہیں وہ ان کو آٹومیٹکلی دور کر دیتی ہے جیسے traditional جا progressive جو curriculum ہے یعنی کہ پرانا جو traditional روایتی curriculum ہے اس کی نسبت ہمیں تو modernize curriculum چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اگر curriculum planning & development کی کوئی ٹیم بنی ہوئی ہے پندرہ بیس لوگوں کی اس میں جب وہ آپس میں debate کرتے ہیں argument کرتے ہیں بحث کرتے ہیں تو جو traditional curriculum ہے ہو سکتا اس کا بندے کم ہو جائیں وہ بولیں نہیں جی traditional موڈرنائز curriculum بنانا چاہیے تو debate سے curriculum کے اندر چھوٹی موٹی رکاوٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اسی طرح کیونکہ جو traditional ہے اس میں صرف knowledge ہے لیکن جو modern curriculum ہے اس میں knowledge کے ساتھ skills بھی ہیں تو teachers اس میں guide کرتا ہے students کو اور تو curriculum میں ہمیشہ جو جو فوکس کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ students کے knowledge کے ساتھ ساتھ اس کی جو skills ہیں اس کو بھی enhance کیا جائے نیکسٹ ہم بات کرتا ہے ہمارا پوائنٹ ہے curriculum policy یہ جو curriculum policy ہے یہ refer کی جاتی ہے prescribed curriculum وہ curriculum ہوتا ہے جو کہ prescribed کیا جاتا ہے یا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے ڈاکٹر آپ کو prescription دیتا ہوگا ہے مطلب نسکہ بنا کے دیتا ہے جس بیماری کے لئے گئے اسی کے لئے نسکہ بنا کے دیا تو curriculum policy وہ policy ہوتی ہے جس کو prescribed curriculum بھی کہا جاتا ہے وہ curriculum ہوتا ہے جو کہ prescribed کیا جاتا ہے نسکہ ہے ڈاکٹر کا بیسکلی یہ written curriculum ہوتا ہے اور سکول ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہوئے ہیں ہوتا ہے یا مختلف جو سٹڈی بکلٹس ہوتے ہیں ان میں بھی یہ موجود ہوتا ہے یہ بیسکلی اوفیشل کریکلم بھی کہلاتا ہے کئی کیسز میں یہ جو ریٹن کریکلم ہوتا ہے بیسکلی یہ انسٹرمنٹ آف کنٹرول بھی بن جاتا ہے انسٹرمنٹ آف کنٹرول کیونکہ ٹیچر اپنی مرضی سے پھر نہیں پڑھاتے پھر ان کو اسی کو مطابق ہی چلنا پڑتا ہے یہ کریکلم ہوتے تھے اچھے کریکلم پالیسی ضروری تو ہے لیکن ہمیشہ جو اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے کہ کیا پڑھائے گیا بچوں کو پریکٹس لیول پہ یہ جو کریکلم ہے یہ ٹرم بیسکلی کریکلم کو ہی ڈیفائن کرتی ہے انیکٹڈ کریکلم کو بھی ظاہر کرتی ہے یا ریسیوڈ کریکلم بھی ظاہر کرتی ہے یعنی کہ یہ انیکٹڈ ریسیوڈ پریکٹس یہ سارے کریکلم کے مختلف نام ہیں جو کہ ہم پریسکرائب یا کریکلم پالیسی کے لیے جوز کرتے ہیں پہلی جو دو ٹرمز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انیکٹڈ کریکلم اور وہ وہ بیسکلی اس کریکلم کی بات کرتے ہیں جو کے سکول میں پڑھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے ٹیچر جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھایا ہے جو انہیں پڑھانا چاہیے سادہ لفظ میں سٹوڈنٹ سیکھتے کیا ہیں سٹوڈنٹ ریسیوڈ کیا کرتے ہیں اس وجہ سے یہ انیکٹڈ کریکلم کریکلم کہلاتا ہے یا ریسیوڈ کریکلم پریسکرائب کریکلم کریکلم پالیسی اس کو کہا جاتا ہے نا چاہیے سوڈنٹ جو پہلے نیکس ہم بات کرتے ہیں ہیڈن کریکلہ ہیڈن کریکلم کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ ہیڈن کریکلم important ہے یہ ہمارا last point ہے maybe اس میں سے ہر وہ چیز جو school میں ہوتی ہے جو کہ intention یا reflection سے relevant نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے hidden کریکلم کا یہ حصہ ہے یعنی کہ کچھ چیزیں ہوسی ہوتے ہیں جو intentionally جو teacher خود کرتا ہے لیکن teacher جو خود کرتا ہے وہ تو ہمارے پاس actual کریکلم ہو گیا جو teacher خود نہیں کرتا اس کے باوجود چیزیں کلاس میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ students کا رویہ ہو سکتا ہے یا teacher کوئی ایسی بات کوئی ایسا کام کرتا ہے کوئی ایسی activity کرتا ہے جس کا school کریکلم میں ذکر ہی نہیں ہے وہ پھر hidden کریکلم میں آ جائے گا اب یہ hidden کریکلم کسی school کا جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے number one non academic learning اب یہ جو non academic learning ہے اس کو promote کیا جاتا ہے جو schools بھی provide کرتے ہیں اور یہ promote کیا جاتا ہے attitude کے ذریعے values کے ذریعے یا culture کے ذریعے جو کہ school provide کرتا ہے دوسرے number پہ school کا جو physical environment ہے for example a shabby building اگر ایک shabby building ہوگی shabby shabby building کا مطلب ہے پرانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار building ہوتی ہے vandalism vandalism ونکرش کرتی ہے اب یہ vandalism ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں vandalism vandalism ہم vandalism کو دیکھ لیتے ہیں کہ vandalism کیا چیز ہے vandalism کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو ہو تو عمام کی یا لوگوں حکومت کی property لیکن وہ بلکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے بیٹھنے کے قابل جس کو ہم بوسیدہ کہتے ہیں یہ vandalism تیسرا پوائنٹ ہے school کا جو social environment for example school کے اندر اگر bullying کی جائے یا bad behavior شوک کیا جائے bullying کا مطلب ہے جب student کسی دوسرے student کو چھڑتا ہے تنگ کرتا ہے ٹانٹنگ کی جاتی ہے آپ کی class میں بھی تو bullying ہوتی ہوگی کوئی student کو تنگ کرتا ہوگا ٹانٹنگ کرتا ہوگا تنز کرتا ہوگا یا bullying کہلاتا ہے یا bad behavior کے اگر کوئی رویہ شوک کرے یہ school environment میں آتا ہے number 4 پہ the unconscious and unintended teaching یہ unconscious and unintended teaching for example for example ایک class کے اندر اگر کوئی teacher کسی ایک student کو خصوصی توجہ دے رہا ہے باقیوں کو ignore کر رہا ہے یہ بھی غلط ہے یا اگر کوئی teacher ایک class کے اندر تین چار students کو زیادہ توجہ دیتا باقی students کو توجہ نہیں دیتا یہ بھی wrong ہے اور یہ unconsciously ہوتا ہے teacher کو پتہ نہیں ہوتا unconsciously وہ کر رہا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو mind میں رکھتے ہو جو point میں نے آپ کے ساتھ discuss کیے ہیں اب ہم curriculum کی ایک alternative definition کو دیکھتے ہیں اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے number one پہ ہے curriculum for what جب ہم اس definition کو apply کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے curriculum for what کس لیے curriculum کس کی جانب سے ہے اور کس کے لیے ہے یہ سوال نکلتا ہے جب ہم اس definition کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جواب نظر آ جاتے اس definition کے اندر جائی سی بات ہے پیڈا گوزی کے لیے کانٹینٹ کے لیے ایسیسمنٹ کے لیے ایکٹیویٹی کے لیے سوشل ریفارمز کے لیے ہے ایویلویشن کے لیے ہے number two پہ the importance of context background کے امید بڑھتی ہے جو curriculum کلاس کے اندر تیچر جو بھی ایکٹیویٹی کرائے گا اس کی پھر امید بڑھتی اس کا اثر بچے کی شخصیت پہ پڑھتا ہے number three پہ teachers as professional teachers کا جو professional behavior وہ سامنے آتا ہے teachers کو professional بننا پڑھتا ہے teachers کو professional ہو نا پڑھتا ہے teacher کو professional شوق کرنا پڑتا ہے number four پہ the role of system dynamics جو system dynamics کا ایک جو role ہے وہ سامنے آتا ہے جو ہمارے system کے اندر موجود جو خامیاں ہیں جو رکاوٹے ہیں وہ curriculum سے پھر دور ہوتی ہیں number five پہ ہے the perspective and experiences curriculum کا view point ہے یا experience ہے of traditionally marginalized groups traditionally marginalized group وہ group ہوتے ہیں جن کو ignore کیا جاتا ہے جان بوچ کے اندر جب کسی group of people کو ignore کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ curriculum میں ایسا curriculum ہوتا ہے جو multi purpose layer system میں نے definition میں آپ کو بتا ہے پھر ایک ایسا curriculum وجود میں آتا ہے جس سے ایسا ایسا وہ بڑھ جاتی ہے جو marginalized group ہوتے ہیں جیسے کوئی minority ہو گئی کوئی disability ہو گئی ان کو جب ہم ignore کرتے ہیں جب ہم curriculum کی بات کرتے ہیں پھر ان کی ignorance ختم ہو جاتی ہے سادہ لفظوں میں اب recent perspective کیا ہے curriculum کا پچھلے 30 سال کے دوران curriculum ایک major political issue کے طور پر سامنے آیا ہے جتنی بھی government دنیا میں ہیں اور مقصد کیا ہے government کے لئے یہ ضروری ہے کہ جناب کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیا سکھا یا جا رہا ہے ذہن میں رکھیں جب ہم نے کسی قوم کی سوچ بدلنی ہوتی ہے تو ہم اس کے curriculum پر دھیان دیتے ہیں curriculum کو جتنا upgrade کریں جتنا modify کریں جتنا چھیڑیں گے curriculum کو ظاہر سے بات ہے وہی activities بچہ سیکھے گا اور اسی سیکھنے کے learning process کے دوران وہی بچہ جب کل کو بڑھا ہوگا تو وہ اپنے ملک میں وہ ہی کرے گا جو اس نے سیکھا ہوگا اس جیسے اس کو typical political process کہا جاتا ہے جیسے جو سویڈن یا ڈین مارک کی جو government ہے وہ اپنے جو curriculum ہے اس میں Islamic activities نہیں ڈالتے ان کے نظرے اسلامی terror ریسٹ ہوتے اب اگر وہ activities جس میں جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں جی ہوگا ہمارے curriculum میں Islamic beliefs ہیں ہمارا بچہ جب بڑا ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کی بنیاد میں و curriculum کی activities ایسی ڈال دی جاتی ہیں ہمارے پاس next ایک point ہے curriculum planning model مختلف طرح کے curriculum planning models ہوتے ہیں اور یہ بہت ضرور ہے کہ آپ کون سو model جوز کرتے ہیں تاکہ coherent or conceptual clarity کے ساتھ curriculum کو design کیا جا سکے اب ان models میں کیا ہے number one پہ کیا ہے curriculum is content and education as transmission curriculum as content lیا جاتا ہے اور education کو as transmission لیا جاتا ہے آگے پھڑانے کا پھیلانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے number two curriculum is curriculum as product and education as instrumental education کو as an instrument لیا جاتا ہے curriculum کو as a product of instrument لیا جاتا ہے to to next time point دیکھتے ہیں میں next point open ہے curriculum as a product and education as an instrument education as an instrument ملی جاتے ہیں curriculum as product لیا جاتا ہے دیسرا point ہے curriculum as process and education as development curriculum کو ہمیشہ as a process لیا جاتا ہے curriculum as development لیا جاتا ہے اب دیکھیں education ایک development ہے اس development کے اندر ایک چھوٹا س process اس کا نام ہے curriculum تو یہ process model ہے یہ ہمیشہ flexible ہوتا ہے اور اس میں open ended technique جوز کی جاتی ہے اس کو زیادہ maximize کیا جاتا ہے pre determined نہیں ہوتا یہ پہلے سے نہیں بنا جاتا اس کو ایس پر situation بڑھا یا جاتا ہے کھین جاتا ہے expand کیا جاتا expansion کی جاتا increase کی جاتا جو بھی یہ process model میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہے وہ تیچر کی بجائے تیچر کی direction پہ base کرتا ہے دوسرے نمبر پہ curriculum planning and development کے process model ہے وہ student کے assessment ہوتی ہے اس کے لئے problem raises کرتا ہے تو یہ ساری جو discussion ہے یہ جو آج چونکہ ہم نے introduction to curriculum پڑھا اگر اس کو conclude کیا جائے تو یہ تمام discussion یہ suggest کرتی ہے کہ school curriculum ہمیشہ complex ہوتا ہے اور اس میں policy کو کیسے بنایا جا سکتا ہے اور curriculum کے اندر کیسے variations ہوتی ہیں اور یہ school سے school کے دوران ہی آپ کو کرنا پڑتا ہے کسی بھی curriculum کو implement کرنے کا جو process ہوتا ہے وہ difficult اور غیر یقینی ضرور ہوتا ہے ایک سکسیسفل جو curriculum ہوتا ہے وہ یقین attention دیتا ہے education کے تمام مقاصد کو fulfill کرنے میں for example کیا یہ curriculum ensure بھی کرتا ہے کہ جنگ پیپل ہیں وہ سے پرا پر فیدہ اٹھا رہے ہیں یا وہ society کے جوسفل ممبر بن رہے ہیں اگر آپ individual کی capacity کو avoid کریں گے یا active citizenship کے avoid کریں گے تو وہ بھی curriculum میں highlight ہو جائے کیسے یہ یقین ہوتا ہے اس curriculum کی development سے کہ جنگ پیپل ہیں ان کی جو skills ہیں وہ develop ہو جائیں گی اور یہ curriculum کیسے essential ضروری content کو cover کرتا ہے جس society کے اندر change لائے جا سکتا ہے اور اگر کسی معاشری کے اندر competing demand ہوں competition ہو تو پھر اس curriculum کو کیسے implement کیا جا سکتا ہے تو کہاں پہ decision کیا جا سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ جاتا ہے کہ اس curriculum کو teaching کے لئے کیسے بنایا جا سکتے ہیں اور اس کو inspirational کیسے بنایا جا سکتا ہے تو یہ سارا ہمارے پاس آج کا lecture ہے student I hope آپ کے لئے یہ introduction to 1.1 introduction to curriculum کو جو لیکچر ہے اس کو سنیں گے اور پھر اپنا لیکچر ہے اس کو لائک بھی کریں گے کومنٹ بھی شیئر کریں گے کومنٹ باکس میں میں نے کوشش کی ایک ایزی وی میں تھوڑا آہستہ سے آپ کے لئے ڈیفائن بھٹ رکجر